موسیقی زوجہ محترمہ کے گرد آخروجہ دی ان واصلت من الحطاب قال داخل رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فی المسجد قاعدا فتزح سحالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل یا رسول اللہ انہ فی المکان ساعتا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ للمسلم لحقا اذا رعاہو اخوہ ایت زہزحا رضو واصلہ بن خطا میان کرتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلمت میں حاضر ہوا جب آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہاتھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول جگہ تو کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان کہا کہ ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھیں تو اس کے لئے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ جائے امام بہنگی نے دونوں حدیثیں شعب الامام میں ذکر کی ہیں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکو کعبہ کے سہن میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ گوٹ مار کر بیٹے ہوئے دیکھا حضرت اباد بن تمیم اپنے چاچا سے روائد کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چھتے لیٹے ہوئے دیکھا آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے کے پر رکھا ہوا تھا انجابرین کالنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یرفع رجل احدا رجلیہ علی الاخرم وہو مستلق علی زہریہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منع فرمایا کہ آدمی چیت لیٹے ہوئے اپنا ایک آن اٹھا کر دوسرے پر رکھے وانہو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا لا یستلقین نا حالکم سمیدہ رجلیہ علی الاخرہ حضرت جابر سے روایہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص چیت لیٹ کر اپنا ایک پاؤں دوسرے پر نہ رکھے ان ابی حریرہ تا رضی اللہ عنہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجلن یتبخت تارو فی بردین وگد آ جب دو نفسو خصف بی الارد فہوا بی تجل جرن فی الہ یوم القیام ارتبو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفاع قادمی سور میں نے ہوئے تکبر کے انداز میں چل رہا تھا اور اس کے نفس نے اسے گرور میں ڈال رکھا تھا اسے زمین میں دنسا دیا گیا اور وہ روز قیامت تک اس میں اترتا چلا جائے گا انجابری بین سامورہ قال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متقین علا وسادت علا یسارہ رجابر بن سامورہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو تکیب پر ایک لگائے ہوئے دیکھا انجابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جالا سا فی المسجد تبی بھی یدئی حضرت سعید خدری بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تو آپ اپنی ہاتھوں سے گوٹ مار لیتے تھے ان کیلت بنی بنتی مخرم انہارا عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجدی وہوہ قاعد من الورف ساہا قالت فلم رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشیع پر عد من الفاراقی بلا بنت مخرمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں قرف ساہ کے طور پر بیٹھے ہوئے دیکھا پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بازو کو پینڈلیوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا وہ بیان کرتی ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاشی اور متوادع عارت میں دیکھا تو حوف کی وجہ سے میں لرز گئی حضرت جابر بن سمرہ قال اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صل الفجر تربعہ فی مجلسی حتی تتلیہ شمسہ حسنا حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو سرج کی اچھی طرح تلو ہو جانے تک آلتی پالتی مار کر یعنی چار زنو ہو کر اپنے جنگ پر بیٹھے رہے ہیں حضرت ابو کتادا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پڑھاؤ ڈالتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹھتے تھے اور جب صبح سے تھوڑا سا پہلے پڑھاؤ ڈالتے تو آپ اپنی مہنی کھڑی کرتے اور ہتیلی پر سر رکھ لیتے تھے امی سلمہ کی آل سے کسی شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بس اس قدر تھا جس قدر کپڑے میں میجت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور مسجد باز نے کہا جائے نماز ناو صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس تھی حضب حرائرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسجد میں پیٹ کے بال لیٹے ہو دیکھا تو فرمائی اس طرح لیٹنے کہ لیٹنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ان یعیش بن تخفہ بن قیسل غفاری انا بھی وکانا من اصحاب سفتی کال بینما آنا موجتا جیون من الساحری الابتنی اذا رجل یحب کنی برجلی فکال حاضی دجعتن یب غدوہ اللہ فنظرتو فیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعیش بن تخفہ بن قیسل غفاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ صحابہ صفحہ میں سے تھے ان نے فرمایا میں سینے کے درد کی وجہ سے پیٹ کے بال لیٹا ہوا تھا کہ چانک ایک آدمی اپنے پاؤں سے مجھے بلانے لگا اور اس نے کہا اس طرح لیٹنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں موسیقی